موسیقی موسیقی کمیٹی ہے نومی نیشن کمیٹی ہے ریمریشن کمیٹی ہے تو یا رسک کمیٹی ہے تو ان ساری کمیٹیز کی جو میٹنگ ہوئی ہیں اور بورڈ آف ڈائریکٹر کی اپنی جو میٹنگ ہوئی ہیں پروسیڈنگ ہوئی ہیں ان میں تمام ریکارڈ رکھا جائے گا along with the names of participants کہ کون کون سا ڈائریکٹر نے attent کیا تھا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر یہ ریکارڈ مینٹین نہیں کیا جاتا تو ہم نے ایک فیکشن پڑھا تھا جس میں یہ requirement تھی کہ اگر ایک director تین consecutive meetings سے absent رہتے ہیں without the leave of absence تو وہ ان کا office if so facto vacate ہو جائے گا ان کی directorship ختم ہو جائے گی تو یہ record بڑا important ہے کہ meeting میں کون کون سے director شامل تھے کنوں نے participate کیا تھا اور اس کو پھر enter کیا جائے گا انہا properly maintained books ایک basically registered بنا دیا جاتے ہیں اور اس کے اندر جو minutes ہوتے ہیں یعنی record ہوتا ہے meeting کے اندر کے کیا کیا decions ہوئے کیا کیا resolution پاس ہوئیں اور کس نے اس کی favor میں vote دیا کس نے against vote دیا کون اس پر neutral وغیرہ یہ سارا record اس کے اندر maintain ہوگا تو participants کے نام بھی ہونے چاہیے اور جو decions ہوئے minutes کے وہ بھی اس کے اندر record ہونے چاہیے اب یہ record valid ہے یعنی اس کی authentication کیسے کی جائے گی تو وہ بھی جو ہے یہاں پر mention کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ minutes جو record کے جائیں گے یہ authenticate کر سکتے ہیں جس meeting کے وہ minutes ہیں اس کے chairman بھی کر سکتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ meeting ہوئی تو سارا record جو ہے وہ note کر رہے تھے لیکن وہ note کرنے میں rough note ہوا ہوتا ہے تو اسے proper form میں draft اس کا بنانے میں تھوڑا time لگ جاتا ہے تو same meeting کے اندر chairman کے sign نہیں لیے جا سکتے تو پھر اس میں law یہ بھی allow کرتا ہے کہ جو next meeting ہوگی اس کے chairman اگر اس کو authenticate کر دیں تو وہ evidence ہوگا کہ meeting کی proceeding یہی ہوئی تھی اکثر یہ جو meetings ہوتی ہیں اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک meeting ہو جاتی ہے جب next meeting start ہوتی ہے تو اس میں جو meeting کے chairman ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے last meeting کے جو minutes ہوتے ہیں وہ discuss کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں جی یہی بات ہوئی تھی سب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہی بات ہوئی تھی تو پھر وہ اس پر sign کر دیتے ہیں اس طریقے سے جو last meeting ہوتی ہے وہ اس meeting کے next meeting کے جو chairman ہوتے ہیں وہ اس کو authenticate کر رہے ہوتا ہے اور وہ ایک evidence سمجھا جاتا ہے پھر ایک requirement یہ ہے کہ جو بھی directors کی meeting ہوں گی اس کے جو draft minutes ہیں اس کی copy directors کو بھی دینی چاہیے تو یہ company کی duty ہوگی اور یہ law یہ require کرتا ہے کہ ہر director کو draft minutes of meeting کی copy meeting کے 14 days کے اندر دی جائے یعنی ضروری نہیں کہ وہ minutes جو ہیں وہ authenticate ہو چکے ہوں draft بھی ہیں تو وہ 14 days کے اندر آپ نے within 14 days of the date of meeting directors کو کی copy provide کرنی ہے تاکہ اگر کسی director کو یہ اعتراض ہے کہ یہ minutes ٹھیک نہیں ہے یا ان میں وہ بات نہیں لکھی بھی جو میں نے کی تھی تو اس پر اعتراض کر سکیں اور پھر اس کو correct کیا جا سکے پھر ہے جی place for keeping record and time duration کے record کہاں رکھا جائے گا اور کتنے وقت کے لیے رکھا جائے گا تو record basically رکھا جائے گا registered office پہ اور from the date of resolution جس دن resolution پاس ہوئی ہے اس دن سے record maintain کرنا شروع کر دینا ہے meeting ہوئی ہے تو meeting کے time سے record maintain کرنا شروع کر دینا ہے کوئی decision ہوئی ہے تو اسی کے time simultaneously کرنا ہے اچھا record دو طریقے سے maintain ہوگا ایک physical form میں ہوگا جیسے یعنی pages بغیرہ پر ہوتا ہے اس کی requirement ہے 10 years کم از کم 10 years کی کوئی company سے زیادہ رکھنا چاہتی ہے تو وہ بھی رکھ سکتی ہے اور electronic form میں بھی آپ نے record رکھنا ہوگا وہ permanently رکھنا ہے اس کے لیے time limit نہیں آئی یعنی 50 سال بھی ہوگا 100 سال بھی ہوگا تو company کو record maintain کرنا ہے کیونکہ electronic form میں record maintain کرنے کی cost بھی زیادہ نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی زیادہ problematic ہوتا ہے اس طریقے سے record maintain کرنا data storage بہت ہی سستی ہے اور easily اس میں بہت سارا record maintain کیا جا سکتا ہے تو یہ سیمپل سی requirements ہی لاؤ کی and that's all for today have a good day بہت بہ 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 موسیقی